موسیقی پیر ستائیس مائیس سال دوہزار انیس کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رمبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے خبروں کی سرخیاں شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی فائرنگ سے جام بہا پی ٹی ایم کارکنوں کی تعداد دس سے تجاوز کر دی ہے پی ٹی ایم رہنما منظور پشتین نے کارکنوں پر حملے کو آئی ایس پی آر کی دھمکیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے جد و جہد جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا ہے شمالی وزیرستان سے مزید پانچ لاشیں برامد ہوئی ہیں تاہال شناخت نہیں ہو سکی ہے پشتون تافز مومنٹ کے پر امندرنے پر فائرنگ کی ایچ آر سی پی سمیت مختلف قوم پرست اور سیاسی رہنماوں نے شدید مضمت کی ہے بلوچی زبان کے نام ور شائر زفر علی زفر طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں کوئٹا وائز فور بلوچ میسنگ پرسنس کے زہر اعتمام لاپتہ افراد کے لوہہکین کا احتجاجی مظاہرہ کوئٹا مغربی بائپاس پر فورسس کی فائرنگ سے دو نیت شہری ہلاک بلوچستان مختلف واقعات و حادثات میں چھ افراد ہلاک تین زخمی کابل میں فائرنگ ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جان بہاک امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کے لیے رضا مندی کا اظہار خبریں تفصیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ شمالی وزیرستان میں پشتون تحفظ موومنٹ کے پر امن دھرنے پر پاکستانی فوج کی وحشیانہ فائرنگ سے جان بہاک افراد کی تعداد دس سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ درجنوں زخمیوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے البتہ پی ٹی ایم کے محصور رہنماوں کی نکل و حرکت سے پابندے اٹھا لی گئی ہے اور وزیر قبیلے کے چیف ڈاکٹر گل عالم وزیر کو بھی رہا کر دیا گیا ہے لیکن کل حراست میں لیے جاننے والے علی وزیر سمیت کئی لوگوں کا ابھی تک علم نہیں ہو سکا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں دوسری طرف منظور پشتین نے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنماوں اور پر امن دھرنے پر فائرنگ اور کارکنوں کی ہلاکت پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس حملے کے بارے میں پاکستانی فوج کے تعلقات آمہ آئی ایس پی آر کے جانب سے کچھ دن قبل ہی دھمکی آمیز لہجے میں متعلق کر دیا گیا تھا اور آج کا حملہ فوج کی دھمکیوں کا نتیجہ ہے منظور پشتین کا کہنا تھا کہ فوج کے سوشل میڈیا ونگ کی جانب سے پی ٹی ایم کے جلسے پر حملے کا ماحول پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا منظور پشتین نے مزید کہا کہ ہم اپنی پرامن جد و جہد کسی صورت ترک نہیں کریں گے اور اپنی آئینی جد و جہد کو جاری رکھیں گے منظور پشتین نے اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ پاکستانی مظالم کا نوٹس لیں اور ساتھ ہی ساتھ میں علی وزیر کے گرفتاری اور دھرنے پر فائرنگ کے خلاف احتجاج کا اعلان بھی کیا جس کے تحت آج بعض علاقوں میں احتجاجی مظاہرے بھی منعقد کیے گئے ہیں جبکہ عالمی سطح پر مظاہرے بھی منعقد کیے جائیں گے اتوار کو پشتون تحفظ موومنٹ کے پرامن دھرنے پر پاکستانی فورسز کی ویشین فائرنگ اور تیرہ کارکنوں کو ہلاک اور تیس سے زائد کو زخمی کرنے کے بعد پاکستانی فوج نے آج دعویٰ کیا ہے کہ شمالی وزیرستان میں بوئیا کے علاقے سے مزید پانچ لاشیں برامد ہوئی ہیں جن کی شناخت کا عمل جاری ہے آئی ایس پی آئر کی دعوے کے مطابق شمالی وزیرستان میں بوئیا کے علاقے میں معمول کی پیٹرولنگ کے دوران خڑ کمر چیک پوسٹ سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نالے سے پانچ لاشیں برامد ہوئی ہے ان افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے آئی ایس پی آئر کی پریس ریلیز کے مطابق ایک اور واقعے میں شمالی وزیرستان کی وادی شہوال میں مکی گڑ پوسٹ پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے جس میں ایک فوجی اہلکار ہلاک ہوا ہے گزشتہ روز پی ٹی ایم دھرنے پر فوج کے حملے کے خلاف احتجاجی دھرنے میں شرکت کے لیے جانے والے عوامی نیشنل پارٹی کے کافلے کو بھی پاکستانی فوج نے سیدگی چیک پوسٹ پر روک لیا ہے یہ کافلہ گزشتہ روز کے فوج کے حملے میں جام بحق افراد سے تازیت اور زخمیوں کی آیادت کے لیے جا رہا تھا ایچ آر سی پی سمیت مختلف رہنماؤں نے پاکستانی فوج کی بربریت اور پر آمن دھرنے پر وحشیانہ فائرنگ کے خلاف اپنا رد عمل دیا ہے اس سلسلے میں پاکستان میں حقوق انسانی کی کمیشن کے سربرا ڈاکٹر مہدی حسن نے اپنے ایک بیان میں شمالی وزیرستان میں فوجی طاقت کے استعمال کے نتیجے میں کم از کم پی ٹی ایم کے تین کارکنوں کی ہلاکت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس سے تنظیم اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے درمیان تناؤں میں مزید اضافہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں ریاست اور قبائل ازلا کے رہائشوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر کشیدگی جنم لے سکتی ہے ایچ آر سی پی نے ایم این اے علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوری طور پر ایک پارلیمانی کمیشن قائم کیا جائے جو معاملے کی تحقیقات کر کے حقائق سامنے لائے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی چیئرمن خلیل بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں پشتون تحفظ مومنٹ کے جلسے پر پاکستانی فوج کے حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں پی ٹی ایم کی قیادت پر حملے کی مضمت کرتا ہوں چیئرمن خلیل بلوچ نے مزید کہا ہے کہ فوج نے پختونوں کو حملے کا مرتقب ہونے کا الزام لگا کر پختون رہنماؤں سے سختی سے نمٹنے کی تیاری کی ہے بنگال اور بلوچوں کو اس حکمت عملی کا براہراز تجربہ حاصل ہے بلوچ ریپبلیکن پارٹی کے ترجمان شیر محمد بکٹی نے ایک مضمتی بیان میں کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے پی ٹی ایم کے پرامان مظاہرین پر فائرنگ اور حملے کی بی ایر پی شدید مضمت کرتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ریاست نے اس سے قبل بھی پرتشدد کاروائیوں کے ذریعے ہزاروں بلوچوں کو شہید کیا ہے اور پی ٹی ایم کے کارکنوں پر حملے سے پاکستانی فوج کا وحشی چیرہ ایک بار پھر بے نکاب ہو گیا ہے نوابزاد مہران مری نے پی ٹی ایم کے کارکنان پر پاکستانی فورسز کے جانب سے حملے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی ایم کے پرامان مظاہرین پر فوج کی جانب سے فائرنگ کی گئی اور پی ٹی ایم رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم بلوچ تو پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ پاکستان میں یا تو فوج رہ سکتی ہے یا پھر پاکستان لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کے چیرمن محمود خان اچکزہی نے پی ٹی ایم کے رہنماؤں کی قیادت میں پرامان کافلے پر پاکستانی فورسز کے حملے کے نتیجے میں متعدد بے گنا پشتونوں کی شہادت اور درجنوں کو زخمی کرنے کے اندوناک اور دہشت گردانہ واقعے کی شدید الفاظ میں مزمت کی ہے اور پشتون خواہ اپ کی جانب سے وزیرستان کے عوام کی حمایت اظہار یک جہتی و ہمدردی کرتے ہوئے کہا ہے کہ فاتح بالخصوص وزیرستان اور سوات آپریشن کلین اپ کے نتیجے میں فاتح کے عوام میں بالعموم اور بالخصوص وزیرستان کے عوام اور ملکی فوج کے درمیان بد اعتمادی و غصہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے محمود خان اچکزہی نے ملک کے تمام اقوام عوام اور تمام سیاسی و جمہوری پارٹیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پشتونوں کی نسل کشی اور خون ریزی کی روک تھام کے لیے پشتون عوام کی مدد و حمایت میں اپنی جمہوری آواز بلند کریں متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اب قوم کو فوری طور پر آگا کرے کہ فوج نے آج الہ صبح میران شاہ میں پشتون تحفظ موومنٹ کے پر امن جلسے پر فوجی کاروائی کی ہے الطاف حسین کا کہنا تھا کہ آصف غفور جلد ہی قوم کو صورتحال کے بارے میں آگا کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسفند یار ولی خان نے وزیرستان میں دھرنے والے مظاہرین پر فائرنگ اور تشدد کی مضمت کرتے ہوئے گرفتار افراد کی رہائی اور زخمیوں کو طبی سہولیت کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے اور ایسا ماحول پیدا کرنے سے گریز کرے جو ملک اور جمہوریت کے لیے خطرے کا باس ہو انہوں نے کہا کہ ریاست میں اپنے جائز حقوق کے لیے اٹھنے والی آواز حکمرانوں کو کھٹک رہی ہے اور بدحواسی کے عالم میں ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے ملک توڑنے کی جانب بڑھ رہا ہے پاکستانی صحافی حامد میر نے سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے بنگلہ دیش بلوچستان اور سندھ سے کچھ سبق نہیں سیکھا اور پشتونوں کے دلوں میں ریاست کے خلاف نفرت بھرا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے پر امن جلسے پر پاکستانی فوج نے حملہ کیا اور پینتالیس کے قریب لوگوں کو زخمی کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنمہ مرض جمع نواز نے پی ٹی ایم کے جلسے پر پاکستانی فوج کے حملے کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر پاکستانی کے جان قیمتی اور اس کا خون مقدس ہے خون بہے تو حقائق قوم کو سامنے آنے چاہیے محبت امن اور مفاہمت ہتیاروں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا ہم احتجاج کچلنے اور آوازیں دبانے کی بہت باری قیمت ادا نہیں کر چکے بلوچی زبان کے نامور غزل گو شائر زفر علی زفر گزشتہ روز کراچی میں انتقال کر گئے ہیں زفر علی زفر کی عمر ستر سال کے قریب تھے زفر علی زفر 1945 کو کراچی کے علاقے ماری پور میں پیدا ہوئے اور بنیادی طور پر کلانچ کے رہائشی تھے زفر علی زفر بلوچی زبان کے تیسرے دور کے شائروں میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے شروعات میں اردو عدب میں شائری کی ابتداء کی اور بعد میں اردو کو خیر آباد کہہ کر بلوچی عدب میں شائری کی کوئیٹا میں وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلب کوئیٹا کے سامنے مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لاپتہ افراد کے لواہی کی نیا کر حصہ لیا جس میں خواتین و بچے بھی شامل تھے جبکہ اس موقع پر بلوچ ہیومن رائرز آرگنائزیشن کے رہنماوں سمیت سیاسی اور سماجی شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے اس موقع پر وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنماوں نے ایک بیان میں وضاحت کی کہ وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز ایک غیر سیاسی تنظیم ہے انہوں نے کہا کہ ہماری تنظیم کا کسی سیاسی گروہ یا کسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے اور بلوچستان کے وہ مسائل جن کا تعلق انسانی حقوق کے حوالے سے ہے ان کے متعلق پریس ریلیز، ریپورٹس، مطالبے اور موادشائے کیا جاتا ہے جو کہ پاکستان کے آئین اور عالمی انسانی حقوق کے آئین مطابق ہے لیکن اس کے باوجود بلوچستان اور پاکستان سمیت دیگر علاقوں میں ہمیں سرگرمیاں جاری رکھنے نہیں دیا جا رہا ہے رہنماوں نے مزید کہا کہ ہم اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ تمام لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کرے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے احتجاجی مظاہرے کی تفصیلی ریپورٹ ہماری ویب سائٹ زرمبش ڈاٹ کام پر موجود ہے کوہیٹا کے علاقے مغربی بائی پاس دروش آباد میں ایک ائر بیس کے قریب اہل کارون نے تیل سے لوڈ ایک گاڑی پر فائرنگ کر کے دو نہتے شہریوں کو قتل کر دیا ہے ریاستی فورسز کی دعووں کے برعکس تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مذکور گاڑی ایرانی تیل سے لوڈ تھا جو غلطی سے اس سمت میں آیا تھا جسے قابض فورسز نے بغیر کسی روک ٹوکے فائرنگ کا نشانہ بنایا واضح رہے ریاستی فورسز نے دعویٰ کیا تھا کہ ائر بیس پر حملے کی کوشش میں دو حملہ آور مارے گئے ہیں گزشتہ شب خوزدار ایدی سینٹر کے قریب بولان کمپنی فیروز آباد روڈ پر مسلح ڈاکون نے ایک دکان میں ڈکیتی کے دوران مزاہمت پر فائرنگ کر کے ایک دکاندار کو قتل کر دیا ہے جام بھک ہونے والے شخص کی شناخت محمد عظم ولد محمد اسماعیل کے نام سے ہوئی ہے زہری میں دو موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک نوجوان ظاہر ولد حبیب اللہ جام بھک جبکہ دو افراز زخمی ہوئے ہیں کوئٹہ میں گوہر آباد میں ایک گھر میں گھریلو ناچاکی کی بنا پر ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنی بیوی بھابی کو قتل اور ساس کو زخمی کر دیا ہے سوراب میں مل کے ایریا میں کوچ کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار موقع پر جام بھک ہوا ہے جبکہ یوب کے علاقے میں بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے ایک تیرہ سالہ بچہ ڈوب کر جام بھک ہوا ہے دوسری طرف افغانستان کے دارالحکومت کابل میں رات گئے مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جام بھک ہوئے ہیں بھارت میں بی جے پی کے رہنما نریندر موڈی کے بطور وزیراعظم تقریب حلف برداری کے لیے پاکستان کے سوا مختلف ممالک کے سربراہان مملکت کو مدو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں فرانس متحدہ عرب امارات بنگلہ دیش اور سری لنکا کے رہنما بھی شامل ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ باتچیت کا امکان ظاہر کیا ہے ٹرمپ کا یہ موقف جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کے ساتھ ملاقات کے دوران سامنے آیا ہے ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران باتچیت کا خواہش مند ہے اگر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے تو ہم بھی اس کے خواہش مند ہیں آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہمارا ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رنبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیں شکریہ موسیقی موسیقی